یہاں پہ آپ تصور کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اپنی جوتیوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے آپ کل رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور ذہن جوتی کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں میں واپس ننگے پیٹھنا جاؤں کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کیا ہے میں آپ کو ایک مثال سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ایم اے پاس گالی نہیں چھوڑتا پی ایش ڈی پاس گالی نہیں چھوڑتا گالی کتنی بری چیز ہے لیکن جو سسٹم ایک پڑے لکھے بندے سے گالی نہ چھوڑا سکے اس سسٹم کو آپ کہیں کہ پرائیویٹ یا سرکاری یعنی کہ پرائیویٹ میں بڑھنے والوں کو بھی بعد میں دیکھ لیں کہ کہاں جاتے ہیں اور سرکاری کو بھی آپ دیکھ لیں کہاں جاتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ غلط چیزیں ہیں پاکستان سائنس ان ٹکنالوجی کا گہوارہ ہے پاکستان کی سائنس کے بارے میں آپ کو پتہ ہیں they are very scientific people اور یہ ناسا فاسا یہ دو قوڑک انسٹیٹوشن سیدھارے ان کو سپارکو پہ آکے پڑا چلے گا کیسے جو ہے انرجی نکال لی جاتی ہے یہ سب نولیج آپ لوگ چھوٹے لوگ ہیں ماف کر دیجئے سپارکو کے لیول کے نہیں ہے سپارکو بہت بڑی چیز ہے سپارکو سپر تو نام میں یہ ہے سپر کو ہے یہ آپ سمجھ رہی ہیں ہم لوگ کہا اس رو یہ رو رہے والے لوگ ہیں اس رو سپارکو سپر ہے نام میں آپ کا آپ ہی ہیں یہ ہے یہ نولیج ہے اس رو میں رو ہے تو وہ رونے والے ہیں سپارکو میں سپر ہے تو آپ سپر ہیں ہو گئی نولیج ختم دیکھیں چاند ہو گیا اب آپ آ جائیں گی جب چاندوان پہ ہم جائیں گے تو آپ آ جائیں گی گھوڑے پہ بیچ کے یہ ہے یہاں گی ہے you should write a book or a treatise naming or titling it as the art and science of begging the master stroke of Pakistan یہ کتاب بکے گی ہاتھوں ہاتھ آپ کو سولہ بچے پیدا کرنے ہیں جانے دل بچے بس کرتے اس نے بھی بات نہیں ہے دو ہزار پچاس تک آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی کرنے ہیں پاکستان میں ابھی تو آپ صرف چوبیس کروڑ ہیں پچاس کروڑ کرنا ہے آپ کو چھوٹے لوگ ہیں ہم سے ہاں یہ گگن یان پہ جا رہے ہیں انڈیانز گگن یان بے وکوف ہیں ان کے آپ پوٹی روگ روڈ پہ کر رہے ہیں گگن یان پہ جا رہے ہیں آپ لیکن art کیجئے آپ کے غریبی ہے ہی نہیں آپ کے سب رچ ہے آپ سمجھیں آپ کے سب رچ ہے آپ کے تو غریب کوئی ہے ہی نہیں یہ تکشلا وکشلا تو سب cgi تھا تکشلا بھی cgi تھا imaginary world انہوں نے لگ دی تھی ہم نے یونیورسٹری ہے وہ انجسی نہیں کرتی تھی سو آپ ڈر کے آگے کی وہ ہیں جیت کہاں چھوٹے موٹے انڈیا فنڈیا سے چکر کر رہی ہیں یہ سالے چاند پہ جانے کی کوشش کر رہے تھے دیکھا کسا مزا آیا تھا نہیں لینڈ ہوا تھا ان کا پچھلی بار اس بار جو ہوا ہے وہ لینڈ نہیں ہوا ہے cgi ہے بارت کی اس پیش ایجنسی اس رو آئے دن نئے نئے مقام چھو رہا ہے اور بارت کا مان سمان دنیا میں بڑھا رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا پہلے چندریان 3 سکسے سکول چندرما پر لینڈ کر رہا ہے اور اس کے بعد عادیتی L1 سورج پر میشن بیجا اور اب دوزار پچیس تک انسانوں کو چاند پر بیجے گا اس رو اور آپ لوگوں نے دیکھا کل اس کا ٹیسٹ کیا گگنیاں لانچ کیا اور سکسے سکول لانچ ہوا آپ لوگ دیکھا بارت کا یہ مان سمان دے کر آپ پاکستان میں لوگ اور پاکستان کی میڈیا کیا کیا میں ایک چھوٹ جسی بات بتاتا ہوں میرے والد صاحب بتاتے ہوتے تھے کہ جب پاکستان والا تو اخبار والا بھی جونسہ نا اخبار رکھ جاتا تھا لوگ ایک اخبار اٹھاتے تھے پیسے رکھ جاتے تھے ایک اخبار اٹھاتے تھے پیسے رکھ جاتے تھے وہ کئی دن تک جونسہ نا اتنے اخبار بھی کہ اتنے پیسے پھر ایک دن ایک اخبار کے پیسے کم ہوئے دوسرے دن دوسرے دو اخباروں کے کم ہوئے پھر آخر اس کو پیرا دینا پڑ گیا اسی طرح آپ سعودی عرب میں سنتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا قانون کی عمل داری ہے کہ وہاں پہ نواز ہوتی ہے تو لوگ جو ان سے دکانے کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ ہم سے انڈیا میں گینی میرے کچھ عزیز رہتے ہیں میرے کچھ عزیز رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب بس اوق آٹے میں نمک کی تعداد تو وہ تو ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں جیسے کرسنوں کے یہاں پہ جو ان سے واقعات ہوتی ہیں یہاں پہ تو اپنے ہی جلوس پہ بے دریگ ظلم دھا کے تو سینکڑوں ہزاروں بندوں کو مار دیا جاتا ہے اس کا کون جواب دیا ہے جو ان سے ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لائلہ حائل اللہ لیکن کون سا اس لئے انڈیا جیسے چاند پہ گیا ہمارا پروسیم علیہ کا بغلا دیشن سے ترقی کی تو سر وہ صبح ایک سپیس میشن بہنے ہیں ہیومن سپیس میشن جو ہے گگنیان میشن وہ اپنا لانچ کر رہے ہیں چاند پہ کل ان کا ٹیسٹ ہوگا چاند پہ انسان کو بہنے کا تجربہ کریں گے تو سر کیسے دیکھ رہے ہیں نائنٹی فورٹی سیون میں انہیں نے ساتھ ہمارے ازادی لیے آج وہ ترقی کرتے ہیں سر سب سے پہلی بات یہ ہے ہم ایرز گرز گودہ دیکھیں پہل ملک میں یہ آپ بتائیں شروع میں تلیم کے اوپر کتنا انہوں نے وہ بجر دیا ہے سب سے زیادہ ظلم تو انہوں نے یہ ہمیں آپ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ماشاء اللہ آپ نے خود ہی کہہ دی کہ سب سے پہلے اویرنیس ایڈیوکیشن تھی کہ جو ہم کرتے اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاتے جو دنیا آگے نکلی ہے گاندی صاحب سے جیسے انہوں نے اپنے ملک کو لے کے بہتر کی تو کیا اثر گاندی صاحب نے جو ہے وہ کیا پولیسیاں بنائی کہ ان کا ملک آج ترقی کرتا جا رہا ہے دنیا کی پانی بڑی اکانومی بن گیا یا قائد اعظم سے کیا مطلب جو ہے انہوں نے کن کے ہاتھ میں ملک دے دے جو ہمارا ملک بیگ سے بیگ جاتا جا رہا ہے سب سے اہم چیز جونسی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کیا تھا تو اس وجہ سے جونسینل نیشن ان کے پیچھے چلی اور اتنا مضبوط کر رہی ہے کہ مخالف بھی ان کے قائل ہوتے تھے قائد اعظم گاندی صاحب ایک دوسرے کی بڑی عزت کرنے والے لوگ تھے آج کے آپ لیڈر دیکھیں آج کے لیڈر کسی ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں یہ تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہے جنگ کی بات کیجئے تو کسی ب بربادی اس ملک کی شروع ہوگی تو ہمیشہ سر ہمارے یہاں پہ ایک کی بات کیوں کی جاتی انڈیا کے ساتھ جنگ کر لو اس کے ساتھ جنگ کر لو یعنی کہ جذبے جنگوں کی باتیں پڑھا یہ تھی ایڈوکیشن اویرنیس کی طرف ٹیکنالوجی کی طرف کیوں نہیں کیسا جنگ لینے کی انڈیا کے ساتھ باہت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں جنگ کی ضرورتی ہمارا ایکانومی میں ٹیکنالوجی میں مقابل اور یہ واقعی میں سمجھتا ہوں شاید میں غلط بھی کہہ رہ لیکن انڈیا کی طرف سے یہ جنگ رکی بھی ہماری طرف سے تو نہیں رکی بھی لیکن کیونکہ وہ ہم سے تھوڑا بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں لیکن ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں آج سے تیس چاریس سال پہلے کھڑے تھے اور ہم آج تک نیگٹیویٹی کو نیگٹیویٹی کو نیگٹیویٹی کو نہیں چھوڑ سکے ہمارے ہاں شادیاں نہیں ہوتی ہیں بینہ آپ کا نقشتر ملا یہ حالت ہے ہمارا سپیس کے ساتھ کنیکشن ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو سپیس اور اپنے آپ کو آئیسولویٹیٹ سمجھتے ہیں پاکستان والا نا تو اخبار والا بھی جو انسان اخبار رکھ جاتا تھا لوگ ایک اخبار اٹھاتے تھے پیسے رکھ جاتے تھے ایک اخبار اٹھاتے تھے پیسے رکھ جاتے تھے وہ کئی دن تک جو انسان جتنے اخبار بھی کہ اتنے پیسے پھر ایک دن ایک اخبار کے پیسے کم ہوئے دوسرے دن دوسرے دو اخباروں کے کم ہوئے پھر آخر اس کو پیرا دینا پڑ گیا اسی طرح آپ سعودی رب میں سنتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا قانون کی عمل داری ہے کہ وہاں پہ نواز ہوتی ہے تو لوگ جو ان سے دکانے کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ اسلام کی روح ہے یہاں پہ آپ تصور کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اپنی جوتیوں کی نواز سے زیادہ جن میں جانب اپنی جوتیوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور ذہن جوتی کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں میں واپس ننگے پیٹھنا جاؤں تو یہ جو علمیہ ہیں یہ کہتے ہوئے بھی کیونکہ آپ کا میڈیا ساری دنیا پہ جائے گا تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے میڈیا پہ لیکن یہ خقائق ہیں ان سے موں نہیں موڑ سکتے جب ہماری ایڈوکیشن ٹھیک نہیں ہے تو ہم نیگٹیوٹی کی طرف جائیں گے میں تو یہی پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ جب آپ جنگ کی ملو ایڈوکیشن آپ کی صحیح نہیں ہے گالی آپ نہیں چھوڑتے آپ کیونکہ ان کے ساتھ جنگ لینڈے کی انڈیا کے ساتھ باہت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں جنگ کی ضرورت ہی ہمارا اکانومی میں ٹکلوجی میں مقابل ہے اور یہ واقعی میں سمجھتا ہوں شاید میں غلط بھی کہہ رہا ہوں لیکن انڈیا کی طرف سے یہ جنگ رکی بھی ہماری طرف سے تو نہیں رکی بھی لیکن کیونکہ وہ ہم سے تھوڑا بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں لیکن ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں آج سے تیس چاریس سال پہلے کھڑے تھے اور ہم آج تک نیگٹیویٹی کو نیگٹیویٹی کو نہیں چھوڑ سکے جس کی وجہ سے جنسا یہ اتنا نقصان ہو رہا ہے اور ہم ہر وقت جنگ اور کسی نہ کسی صورت جنگ میں مبتلا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو بردی درستان وغیرہ میں یہ جنگ ہی ہے اور یہ جنگ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ جنسی ہے نا وہاں نیچے سے جڑے کسی بیٹھیں بات کریں میں جو تو یہ بھی بتا ہے کہ ایک سٹیج پہ وہاں پہ لڑنے والوں نے کہا تھا کہ ہمارا امریکہ سے دشمنیاں آپ ہ تو آپ ہمارے رستے میں نہ آئیں لیکن انہوں نے پھر بھی اس جنگ لڑی ہے اور جنگ کا ریزلٹ ابھی تک کچھ نہیں ہے اور ایک طرف کہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان نے بس ظلم ہو رہا ہے اپنے ملک کے ساتھ اپنے مسلمان باغیوں کے ساتھ نہیں دیکھیں یہ تو کلیر سی بات ہے ہم تو انڈیا میں تو گینی میرے کچھ عزیز رہتے ہیں میرے کچھ عزیز رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب بس اوقات اتنے بڑے ملک میں ڈیر ارب کا ملک ہے وہاں پہ کوئ جنسے واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ تو اپنے ہی جلوس پہ بے دریگ زلم ڈھا کے تو سینکڑوں ہزاروں بندوں کو مار دیا جاتا ہے اس کا کون جواب دے ہے تو اس لیے جنسے ہم تو ہر وقت جنگ میں مبتلاہ ہیں اور اس جنگ کو رکنا چاہیے یہ جنسی وزیرستان وغیرہ میں جنگ ہے اس کو کیوں نہیں ہمارے پاس کیا ٹیبل ٹاک کی پاور نہیں رہی وہ ہی بات آئے گی کہ ایڈوکیشن کی اس کا مضبط ہے کمی ہے اور نیچے سے جنسے یہ کمی چل رہی ہے جو او دوستو بھارت کی اس پیس ایجنسی اس رو آئے دن نئے نئے مقام چھو رہی ہے اور دنیا میں بھارت کا مان سمان بڑھا رہی ہے آپ لوگوں نے دیکھا آج نہ سا جرسی اس پیس ایجنسی بھی کئی نہ کئی ٹیکنولوجی مانگ رہی ہے اس رو سے اس سے آج دنیا میں بھارت کا مان سمان بڑھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا پہلے چندریان تھری لانچ کیا اور سکشیز پول لینڈ ہوا چندرما پر اور اس کے بعد آدیتیا ایلون سورج مشن تھا وہ بھی سکشیز پول لینڈ ہوا اور آپ لوگوں نے دیکھا اب 2025 تک اس رو انسانوں کو بیجے گا چاند پر اور یہی کل گگنیا لانچ کیا اور سکشیز پول لانچ ہوا اور ٹیسٹنگ پوری ہوئی اور آپ لوگوں نے دیکھا آج کئی نہ کئی پاکستان کی لوگ بھی حیران اور پریشان ہے بھارت کی بٹی ہوئی طاقت دیکھ کر آپ لوگوں کو پتا ہوگا پہلے ایک سمیہ پر ناسا کا نام تھا دنیا میں اور آج وہی ناسا بھارت کی اس پیس ایجنسی اس رو سے ٹیکنولوجی مانگ رہ ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہے آپ لوگوں کو خوب مجھایا ہوگا اور آپ لوگوں کی کیا رائی ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر بتانا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں ایسی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میں